ہمارے چینل میں میں ہوں شیف جیس دوبے اور آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں چلے آپ لوگ بتائیں گے ہم نے پادام بھنگا لیا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے اس طریقے سے جب ہم چھیلتے ہیں تو جادہ ٹائم لگتا ہے آپ لوگ بڑا آسان طریقہ بتائیں گے کہ آپ لوگ بڑے آسانی سے پادام کو چھیل سکتے گرام پانی ہے گرام پانی کے اندر ہم نے پادام ڈالتی ہے دیکھیں بس ایک منٹ گرام پانی کے اندر ہیں۔ اس کا بعد اس کو نکال دیا ہے اس کو پکانا نہیں ہے ایک منٹ کے بعد اس کو بہن رہیچ کے بعد نکال رہا ہے اس کے بعد نکال صادقہ کو چھانچےhmی مجھے بنجھے بادام ہمیں چھل لیا ہے اور اس کو ذنبہ پانی میں ڈالنا ہے میں باپس ذنبہ پانی میں ڈالنا ہے مطلب نورمل پانی میں ڈالنا ہے ایک دن جب چلے میں نہیں ڈالنا ہے بجرсть بجائی میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں ہماری بیادام کھل چُکی ہے اب چلیے اس کو ہم بنائیں گے بیسٹ بادام بیڑت کے لیے بیڑت کے لیے بیادام اس کی پانی ہٹا کر بنانا ہے اس لیے کہ بیادام کو پہلے ہم نکالا لیا تھا اور اب اس کو چھن گیا اچھلے ہم ڈالتے ہیں ملک سے بیجار کے اندر ہم بنائیں گے دھائی اور یہ قریب قریب ہمارا 200 200 گرام تک ہی بن جائے گا اور یہ ہم نے لیا ملک ہمیں لگے گا اس میں قریب قریب 120 ایمیل ملک ہم اس میں ڈالیں گے آپ چاہو تو اس کو ملکی قوانٹریٹی آپ بڑھا سکتے ہیں چاہو تو اس میں آبادہ کلو دہی بنا سکتے ہیں بادام کی قوانٹریٹی کم ہو جائے گی لیکن اس میں قریب قریب ہم بنائیں گے ڈھائی سو گرام تک ہی بنائیں گے ہماری جو بادام ہے وہ سو گرام کے آس پاس ہی تھی اس سے زیادہ نکی دے اور اتنے ہی ہم نے دودھ لیا 120 ایمیل اس کو ڈبل بوائلر پر پکا رہے ہیں کیونکہ بادام جو ہے وہ نیچے چپک جائے گی اگر ہم ڈائیک پکائیں گے تو بادام نیچے چپکنے لگ جائے گی بادام کا پیش ہے اس کے اندر یہ دیکھیں واو اتنا ٹھیک بکرا ہے وہ تہی بھی کھانے بہت مجھائے گا بادام کا یہ دیکھیں بس اس کو ہم پک چکا ہے اس کو ہم ڈبل بوائلر کے اندر پکایا ہے ہم نے قریب پاک ست سات میٹ گرام پانی کے اندر آپ کو گئت پاک جائے گا یہ پک چکا ہے دیکھیں چپک رہا ہے اس میں چمچ میں تو نیچے بھی اس طریقے سے پکڑ اگر ہم ڈبل بوائلر پہ پکا رہا ہے اس طریقے سے پکڑ رہا ہے اور جب ہم سنگل بھٹی پہ پکائیں گے تو گورا چپک جائے گا یہ دیکھیں بس اس کو ہمارا پک چکا ہے دہی جم آ دیتے ہیں گرام ہیں نورمل گرام ہیں اور ہم نے لیا ہے ہاپ ٹی سپنیس ہم نے کارڈ لیا ہے دہی ہلکا گرام ہونے چاہیے نہ تر ابھی تھنڈی کا سیجن ہے تو جمیں گا نہیں گرمی ہوئے تو بیسے بھی جم جاتا ہے لیکن تھنڈی میں نہیں جمتا ہے دہی بھی جمانے میں بڑی دکت جاتی ہے تو اس کو جمنے میں قریب کبھی آٹھ گھنٹے لگ جائیں گے یہ دیکھیں ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے جب ہم مکس کرتے ہیں تو پورے مکس ہو جاتا ہے پھر ہمارا دہی بہت بیارا جمتا ہے یہ دیکھیں اور یہ ریڈی اب ہم اس کو کسی برطن کے اندر جم آ دیں گے آپ کے پاس جو بھی برطن اس برطن کے اندر جم آ سکتے ہیں دیکھیں اس کو جمنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہماری اس کو ہمارا دہی جم چکا ہے یہ دیکھیں اب بس آپ لوگ کاٹ کے دکھاتے ہیں اور اس کو بس دیکھیں اس کو ابھی بس دہی کو آٹھ گھنٹے لگیں گے سمتنگ دے جمنے میں اور بس اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہمیں کوچھ نہیں کرنا ہے اور آٹھ گھنٹے بعد دکھائیں گے آپ لوگ کس طریقے سے جمع ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہمارا دہی ریڈی ہو چکا دیکھیں ملائی جم گئی پورے دہی پر ہلکہ ہلکہ پیلہ دیکھنے لگیا بس اس طریقے سے آپ لوگ جمع سکتے ہیں تو ہماری ریچ سے بھی اچھی لگی تو ٹائے کرنا کامنٹ کرنا سیئر کرنا آپ لوگ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کھر لیچے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ اپ ڈیٹ مل جائے گا آپ لوگ لنک دے دیں گے شو بھاجی کی پانچ پیدا کی گریوی ایلو گریوی چوم مسالہ پنجابی گریوی پانجابی مکنی گریوی جب دیکھ لینا ہوا ہمارے پوٹ گیمنگ اور ٹپس والی پر دیکھنا بہتی مل جائے گی دونے چینل کے جا کے چک کر لینا یہ دیکھیں کتنا پیارا جمعہ ہمارا بادام کا دہیت اس طرح سے آپ لوگ جمع سکتے ہیں تو ہماری ریسپی کیسی لگی کہ جرور کمینٹ کر کے بتانا اچھ لگی تو بتانا کھانا بہتا ہوں تک بھی بتانا لیکن بتانا جرور تو بس ڈانکیو ڈانواز اگر آپ لوگوں کو اور کوئی ریکارمنٹ جرور بتائیں کہ یہ چیز بتاؤ تو میں جرور کوشس کروں گا بنانے ہی اور یہ پرپیکٹ ریسپی اس طریقے سے آپ لوگ بادام کو تری بنا سکتے ہیں لیکن لا جواب تینکیو ڈانواز